پہلی بیوی کے کہنے پر دوسری بیوی کو طلاق دینا میرے شوہر نے مجھ سے دوتری شادی کی تھی پہلی بیوی کو بتائے بغیر اب ڈیڑھ سال بعد پہلی بیوی کو پتا چلا تو انہوں نے مجھے طلاق دے دی اپنے ماں باپ اور پہلی بیوی کے کہنے پر ایسے آدمی کی دنیا اور آخرت میں کیا سزا ہے جبکہ وہ آپ کے بیانات بھی کافی سنتے ہیں اور آپ سے متأثر تھے مگر رشتے نبھا نہیں سکے یہ خاتون نے اپنا نام لکھا ہے کراچی سے لیکن میں نام ہائلائٹ نہیں کر رہا تو کس کی ایک ذاتی مسائل ہیں ان کے میاں سمجھ جائیں گے میرے بارے میں بات ہو رہی ہے اب ہو سکتا ہے صحیح ہو سکتا ہے غلط ہو تو میں تو صرف مسئلے کا جواب دوں گا اب قطعہ نظر اس سے کہ یہ خاتون نے جو اپنے شوہر پہ الزام لگایا یہ الزام صحیح بھی ہے یا غلط ہے کیونکہ بعض دفعہ بیوی کے کہنے پہ نہیں دے رہا ہوتا وہ عورت میں ہی کوئی خرابی ہوتی اس بے اس پہ دے رہا ہوتا ہے اور بعض دفعہ واقعی بیوی کے کہنے پہ دے رہا ہوتا ہے تو قطعہ نظر اس سے کہ جو مسئلہ انہوں نے پوچھا ہے وہ حقیقت میں ہے یا نہیں ہے میں تو جو پوچھا گیا اس کا جواب دے سکتا ہوں کہ یہ جو محترمہ نے پوچھا ہے کراچی سے کہ میرے شوہر نے مجھ سے دوسری شادی کی پہلی بیوی کو بتائے بغیر اب پہلی بیوی نے دباؤ ڈالا اور اس کے کہنے پر مجھے طلاق دے دی تو محترمہ اگر واقعی آپ کے شوہر نے ایسا کیا ہے تو آپ کے شوہر نے بہت بری حرکت کی ہے اور یہ بہت سارے کیسز میرے سامنے آ چکے ہیں شادی کا دم ہوتا نہیں ہے جب پکڑے جاتے ہیں دباؤ میں آ کے دوسری کو چھوڑ دیتے ہیں میں اکثر بیانات میں ایک بات کہتا ہوں کہ بسوں کی پیچھے کراچی میں لکھا ہوتا ہے تپڑ ہے تو پاس کر ورنہ برداشت کر میں نے بہت دفعہ دیکھا تھا ٹرکوں پہ بسوں پہ بچپن میں ہم جب جاتے تھے بائیک میں بسوں کے پیچھے لکھا ہوتا تھا اس وقت اس کا مطلب سمجھ بھی نہیں آتا تھا کہ کیا لکھا ہے تپڑ ہے تو پاس کر ورنہ برداشت کر آج اس کا مطلب سمجھ میں آ رہا ہے جب دوسری شادی لوگ کرتے ہیں اور وہ دباؤ میں آ کے طلاق دے دیتے ہیں ان کو میں کہتا ہوں بھائی تپڑ نہیں تھا تو آپ کو اس عمل سے گزرنا ہی نہیں چاہیے تھا جب میرے پاس کوئی آتا ہے نا دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں میں اسے کہتا ہوں آپ میں دم ہے حوصلہ ہے یا نہیں ہے تو جب دم نہیں تھا تو آپ نے کیوں ایک لڑکی کی طلاق کا دھبہ جب عورت پہ لگتا ہے تو وہ تو ایک اس کی دوبارہ شادی بہت بڑی ٹینشن کا کام بن جاتا ہے اپنی بیٹیاں اپنی بہنوں کو سامنے رکھ کے سوچا کرے نا اور ویسے بھی طلاق اللہ کو ایک ناپسندیدہ چیز ہے اور پہلی بیوی کے لیے مطالبہ کرنا کے دوسری کو چھوڑو یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ممانعت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح عدیث ہے کہ کوئی عورت اپنی سوکن کی طلاق کا مطالبہ نہ کرے لِتُقْفِئَ مَا فِي صَفْحَتِهَا لِتُقْفِئَ مَا فِي صَفْحَتِهَا تاکہ اس کے برطن میں جو کچھ ہے وہ اپنے پاس انڈیل لے او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کیا مطلب فَإِنَّ لَهَا فَإِنَّ لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا اس طرح کے حدیث کی الفاظ ہیں اس لیے کہ پہلی بیوی کے مقدر میں شوہر کے رزق سے اس کی محبت سے جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ اس کو مل کے رہے گا دوسری کے آنے سے اس کی روزی میں کمی نہیں آئے گی اس کو جو مقدر ہے وہ مل کے رہے گا تو عورتیں طلاق دلوا دیتی ہیں سوکن کو اس لیے کہ شوہر سے ہمیں ٹائم زیادہ چاہیے شوہر کی آمدن ڈیوائیڈ نہ ہو جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کو چاہیے اپنے سوکن کو طلاق نہ کروائے تاکہ سوکن کے بھی سارے حقوق یہ خود لے لے آپ نے فرمایا ایسا نہ کرے اس لیے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس لیے کہ اس پہلی بیوی کے مقدر میں جو شوہر کی محبت روزی اور ٹائم لکھا ہوا ہے یہ بہرحال اس کو مل کے رہے گا چاہے وہ دوسری کو چھوڑے یا نہ چھوڑے تو یہ عبس کام اور ایک گناہ اپنے ذمہ لازم ہو گیا اس لیے کہ طلاق دلوانا تو شریعت میں بہت یعنی کسی کے درمیان طلاقیں دلوا دینا یہ کوئی اچھا کام تو نہیں ہے شریعت کی نظر میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوکن کو بھی منع کیا کہ سوکن کو طلاق نہ دلوائے اور دوسری بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بزاتے خود طلاق کو پسند بھی نہیں کیا ہے اور ویسے بھی معاشرے میں جس چیز کے بہت برے اثرات پڑ رہے ہیں تو شریعت اس کی کبھی بھی حوصلہ افضائی نہیں کر سکتی تو ایک بے گناہ عورت ہے آپ نے اس سے شادی کر لی وہ نہ کرتے تو اچھا تھا اس لیے کہ جب نہ کرتے تو کوئی بھی کر لیتا اب طلاق کا دھبہ لگنے کے بعد لوگوں کے دماغ میں دس قسم کے وسوسے آتے ہیں پتہ نہیں یار اس کے میاں نے اس کو چھوڑا کیوں تھا لوگ خود اب شادی کرنے میں سو دفعہ سوچتے ہیں پھر عورت کے بھی جذبات ہوتے ہیں اس کو شہر کی یادیں وابستہ ہو جاتی ہیں تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں اس لیے بھائی چار شادیاں آپ ضرور کریں لیکن عدل کے ساتھ انصاف کے ساتھ اور دم ہے تو کریں نہیں تو دم نہیں ہے تو پھر نہ کرنا یہ کرنے سے بہتر ہے میں تو کہہ دوں دم پیدا کریں اپنے اندر لیکن بارحال یہ بہت بری حرکت ہے اور یہ ایک خاتون کا کیس نہیں آیا درجن و خواتین کے کیس میرے سامنے آ چکے ہیں کر لیتے ہیں تھوڑے دن مزے اڑا آئے پھر برداشت نہیں ہو رہا تو چھوڑ شاڑا کے بھاگ گئے اس کو بہت ہی معیوب اور بہت ہی بری حرکت ہے اور یہ سوچنا چاہیے آپ کی بیٹی بہن کے ساتھ کوئی حرکت کرے تو آپ کے بہنوئی کے بارے میں کیا جذبات ہوں گے نبی نے فرمایا جو دوسروں کے لیے جو چیز پسند نہیں کرتے اپنے لیے بھی یعنی جو چیز دوسروں کے لیے پسند کرتے اپنے لیے بھی وہی پسند کرو دوسروں کے لیے تو پسند یہ کرتے ہیں کہ وہ طلاق نہ دے آپ کی بہن کو آپ کی بیٹی کو تو دوسرے کی بہن بیٹی کے لیے بھی یہی چیز پسند کرو تو اگر آپ کے میاں نے اس طرح کا کام کیا ہے تو میں ان کو نصیحت ہی کر سکتا ہوں کہ بھئی آپ جب کر لی تھی تو اڑ جانا چاہیے تھا کہ ایسی کی تیسی دیکھا جائے گا یار کیا ہے most wanted بن جائیں گے بائیک کے پیچھے لکھ لیا ہے کہ most wanted تو کیا ہوگا سسرال کیا کر لے گا آپ کا بعض لوگ کہتے ہیں سسرال جان سے مارتے گا بھئی جان سے کیوں مارے گا وہ بہنوئی کی شرکت برداشت نہیں کر رہے پورا ہی بہنوئی مارکیٹ سے شارٹ ہو جائے بہن بیوہ ہو جائے کیسے برداشت کریں گے تو بڑے بےوقوف ہوں گے تو اس لیے اور ٹائم جو ہے نا بہترین چیز ہے جب بھی کوئی دوسری شادی کر کے پھستا ہے تو ٹائم گزارے وہ جیسے جیسے ٹائم گزرے گا تو زخم انشاءاللہ مندمل ہوتے رہیں گے اور حالات نارمل ہو جائیں گے شروع کے ایک ڈیڑھ سال بڑا ایک جذباتی ہوتا ہے تو اس میں مرد اگر صبر کر لے تھوڑا جھوڑا برداشت والی پولیسی اختیار کر لے تو حالات ٹھیک ہو جاتے ہیں شروع میں اتنا دباؤ آتا ہے کہ وہ میرے سامنے ایسے حالات بھی ہیں کہ مرد لڑکے نے دوسری شادی کیے اور اتنا دباؤ آیا کہ وہ سٹا لگانے لگا بیٹھ کے دماغی سکون کے لیے اتنا دباؤ آیا ایک شریف آدمی پر لیکن جب ٹائم گزرا اس نے برداشت کیا میرے پاس آیا کہ ابھی میں ڈیورس دینا چاہتا ہوں میں نے کہ نہیں کرو یہ کام برداشت کرو لیکن جب کچھ مہینے گزرے ہیں سال گزرے ہیں تو حالات نارمل ہو گئے شروع میں ایسا لگ رہا تھا کہ نارمل ہوئی نہیں سکیں گے قیامت تک ہی ہے لیکن وہ ایک شروع کا ایک زور ہوتا ہے مرد اگر اس کو برداشت کر لے تھوڑا مردانگی دکھا دے تو حالات نارمل ہو جاتے ہیں تو نہ پہلی کے ساتھ زیادتی کریں نہ دوسری کے ساتھ زیادتی کریں